سوات میں سلاف سے تباہی بہرین مدین میں متعدد امارت دریابرد ہو گئیں مٹا سخرا لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے مینگورا بائی پاس پر کئی ہوتل اور ریسٹورنٹس دیریاب آ گئے مینگورا بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور چہریوں کو عام دورفت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سوات میں سلاف سے تباہی بہرین مدین میں متعدد امارت دریابرد ہو گئیں اس کے علاوہ مٹا سخرا لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے مینگورا بائی پاس پر کئی ہوتل اور ریسٹورنٹس دیریاب آ گئے ہیں اور مینگورا بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور چہریوں کو عام دورفت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سوات میں سلاف سے تباہی اور مٹا سخرا لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو نقصان پہنچا ہے مینگورا بائی پاس پر کئی ہوتیل اور ریسٹورنٹ زیرے آب آ گئے مینگورا بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے سلاف سے تباہی ہوئی ہے اور سواد کا علاقہ ہے بہرین مدین وہاں پر متعدد امارت دریا برد ہو گئی ہیں اس کے علاوہ متہ سخرہ لالکو میں رابطہ پل اور متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے مینگورا بائی پاس پر کئی ہوتیل اور ریسٹورنٹ بھی زیرے آب آ گئے ہیں مینگورا بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے سواد میں بھی سلاف سے تباہی بہرین مدین میں متعدد امارت دریا برد ہو گئی اس کے علاوہ متہ سخرہ اور لالکو میں بھی تباہ حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ رابطہ پل اور متعدد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے مینگورا بائی پاس پر کئی ہوتیل اور ریسٹورنٹ زیرے آب آ گئے ہیں اور بائی پاس روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے مینگورا بائی پاس پہنچا ہے